ظلمی جب جب ظلم کرے گا باروت کے بوچاروں سے چپا چپا گون جھوڑے گا پلسطین کے ناروں سے موسیقی 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 جن کی انسانی بربریت کا ایک بہت بڑا علمناک واقعہ آج پیش کرتا ہے میں آج بڑی درد کے ساتھ پوری دنیا کی انسانیت کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں تو انسانوں کے لیڈر بنو اگر آپ حیوان ہیں تو انسانیت کی لیڈرشپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس زمانے کو آج انسانوں کی ضرورت ہے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے اماندار ذمہدار لوگوں کی ضرورت ہے یو این او کو جتانا چاہتا ہوں اگر تم میں دم ہے تو وہ سی سپرائز کرا کر کے بتائیے اوائی سی میں اگر دم ہے تو وہ اس کو جا کے پلسطینین کی جو روز مر رہا ہے کی زندگی کھانے پینے کی اشیاء وہ ترس رہے ہیں اور جو ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے یو این او ابھی تک کا کچھ نہیں بول رہا ہے جبکہ یو این او کا بنائے ہوئے اسکولز کو بمبارڈنگ کی گئی یونیورسٹیز پر بمبارڈنگ کی گئی ہر طرح کی جو یو این او کے ایجنسی سے ان کو بمبارڈنگ کی گئی یعنی وائلیشن وار 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 اتنا کرائم ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا خاموش بیٹھتی ہے جاپان میں ہیرو شیما ناغا ساکی پہ جو امریکہ نے بم پھیکا تھا اسی سال ہو گئے اس کے اثرات ابھی بھی نظر آتے لوگ ابھی بھی یو ایسے کو تھو تھو کرتے آج غازہ پہ اس سے تین گناہ زیادہ بمباری اب تک غازہ پہ کی گئی ہے ہزاروں ہزار کی تعداد میں بچے صرف قتل نہیں کیے گئے ہیں ان کے جسم کے گوش کے لوٹڑے اٹھائے جا رہے ہیں دیکھئے پلسطین صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ملک ہے وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے ہماری دل ہمارا جان ہے مزید اقصہ ہم جب تک جائیں گے ہم مزید اقصہ کے لئے بات کریں گے اور ہم کیوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مسلمان رونا رو رہے ہیں نہ اس وقت دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو انسانیت میں یقین رکھتی ہو اور وہ پلسطین کے لئے بات نہ کر رہی ہو اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا جو اگریکلچر جو ملٹری جو ڈیفنس اور وارٹر پلانٹ جو اسرائیل کے ساتھ جو طیب ہے وہ تمام طیب کو ختم کرنا ہے اور پلسطین کی سولیڈیری کے لئے ساتھ کھڑے ہونا ہے جب تک آپ لوگ یہ جو بیان بازی ہے یہ جو باتیں ہیں یہ چھوڑ کر جب تک حق کے لئے صحیح سولیڈیریٹی کے لئے کھڑے نہیں ہوں گے تو انصاف نہیں ملے گا آج اسی کو ڈیمانڈ لے کر آج سبھی آرگنیزیشنز لوگ مل کر یہاں پر اعتجاز کیے ہیں چاہے وہ ہمینے ٹرین ایڈ کے ذریعے سے چاہے ڈپلومیسی پرشن ڈالنے کے وجہ سے اسرائیل کو سیس فائر امیڈیٹلی کرانا ہے اور جو وار کرائم ہوئے ہیں وار کرائم کے لئے اسرائیل کو اس کو دوشی بنا کر اس کا حساب بھی لینا ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے گلبرگا کے پورے آرگنیزیشنز آج یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری سیس فائر لگایا جائے اور دوسرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح سے یو این میں ریزولیشن جو پانس ہوا ہے اس ریزولیشن کو ایمپلیمنٹ کیا جائے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جل سے جل سیس فائر لگایا جائے لانت بھیستیوں ایسے لوگوں پر جو تمہیں تھوڑا بھر بھی رتی بھر بھی فرق نہیں پڑ رہا آج فلسطین کے لوگ گھر کے لئے پریشان ہیں کھانے کے لئے پریشان ہیں دوائی کے لئے پریشان ہیں زندہ ہیں تو بھی ان کے پیر کٹے ہوئے ہیں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں لیکن تمہاں کوئی تھوڑا بھی نہیں رامہ آتا ہے تو آپ انسانیت کے خابل نہیں ہیں انسان کے خابل نہیں ہیں آپ امت مسلمان کہلانے کے خابل نہیں ہیں بچے اور خواتین پر دواخنوں پر مساجد پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے انہاں خابل برداشت ہے غیر انسانی حرکت ہو رہی وہاں پر اس کے خلاف میں ہم نے یہاں کے انتظامیاں سے گزارش کی تھی کچھ سا ہفتے انہوں نے کچھ لیمیٹیڈ لوگوں کے لیے یہاں پر اجازت دی اسی کے لیے ہم تمام لوگ تمام گل برگا کے ارگنیزیشن چاہے وہ ملی ارگنیزیشن ہو سوشل اور آپ کے پولیٹیکل تمام جماعتوں نے مل کر ایک تائے کیا ارادہ کیا کہ گل برگا آل ارگنیزیشن کی جانب سے ایک میمورانڈم ہماراں آنڈربل پرائمش رف انڈیا کو دیا جائے گل برگے والوں کی جانب سے کہ جو جنگ بندی چل رہی ہے اس کو جل سے جل روکا جائے آج کا جو یہ مظاہرہ ہے یہ ہمارے جذبات ہے گیارہ ہزار کے خریب لوگوں کی شہادت ہوئی ہے غازہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گل برگا شہر کو ہم اس احتجاج میں شریک ہونے کے لیے دعوت نہیں دے پائے کیونکہ اس گل برگا کے تمام در لوگوں کے احساسات فلسطینیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کے احساسات اور خاص کر کے ہماری حکومت جو ٹو نیشن پولیسی کے لیے ہمیشہ سے کوشہ رہی ہے اس کے احساسات بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ان احساسات کا صحیح طور پر مظاہرہ اور اظہار آج کے اس اجلاس میں ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ حد تک ہی ہو پایا ہے کیونکہ کئی سارے لوگوں کو ہم لوگ بلانا چاہتے تھے کچھ پابندیاں رہنے کے سبب ہم لوگوں نہیں کر پائے انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ایک اہم اجلاس کا نقاد یہاں پر گلورگا شہر میں منخط کر کے آپ تمام تر گلورگا شہریان کو مدو کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ اس اجلاس میں آپ تمام کی شرکت ہوگی اور ہم سبھی انسانیت کے حامیوں کا احساس اس اجلاس کے ذریعے نظر آئے گا مانجر آم مانجر آم